اچھا جی اب جو ہوری نا یہ ہو رہی ہے تندور لگانے کے تیاریاں تو سب سے پہلے جو ہے زمین کو لیول کر رہا جائے گا لیول کرنے کے بعد جو ہے یہ سامنے جو تندور رکھا ہے وہ والا تندور رکھیں گے ہم لوگ ادھر مٹی والا تندور لگا رہے ہیں بجری آ چکی ہے اینٹے آ چکی ہے پائپ آ چکا ہے صحیح ہے وہ بیچ میں پرج رکھا ہے وہ تندور کے پرج گول لائر آئے گا وہ آ چکا ہے دکھا دو بلکہ آپ کو قریب سے ہو کے نا یہ ہے جی یہ اور یہ آگیا ہے تندور اور یہ جو پائپ اس کا دعا نکلنے کے لیے لگا جاتا ہے ایک وہ آگیا ہے یہ ایٹے آگئی ہیں لال والی اس میں مٹی آگئی ہے یہ تندور آگیا ہے یہ اپنے اللہ والا لگرے بجری آگئی ہے یہاں جو ہے وہ ریول کیا جارہا زمین کا تو جیسے آگے کام بڑھتا ہے پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں اچھا جی یہ ایٹے رکھے جائیں گے اس طریقے سے یہ تندور اس کے اوپر آئے گا سیٹنگ سے یہ دو اینٹے رکھ دیں ایتر ایسے اور دو اینٹے ایتر یہ ایسے آئے گا اچھا جی ابھی جو ہے تندور اٹھانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو تندور اٹھا گے ہم رکھیں گے اس کے اوپر تو آج آپ کو ہم سکھا رہے ہیں تندور لگانے کا طریقے کار یہ دیکھیں گے تو آج آپ کو ہم سکھا رکھیں گے اچھا جی ابھی جو ہے اس میں سیمٹ بھجری کا جو مال ہم نے بنایا تھا وہ ہم ڈال رہے ہیں اس کے نا ڈال کے اس کو لیول کریں گے ایسے تندور کے سیٹنگ ہو چکی ہے وہ مال بانا پڑا ہوا ہے صحیح ہے تو اس کے اندرہ بھی ہے نیچے سے اس کو پکا کر دیں تاکہ مضبوط کام ہو جائے اچھا جی اس طرح ہی اس کے بعد یہ لگائے جائیں گے اس میں انٹر یعنی کہ اس کا چبوترہ بن جائے گا تینوں طرف سے یہ وہاں سے بلاک لگے میں آل ریڈی وہ استعمال ہو جائیں گے یہاں پہ جو اس کے نیچے انٹر آ جائیں گے تاکہ اس کی ایک قسم کی چوکی بن جائے گی ایسا ہی حساس تو بھائی یہ چوکی بن جائے گی اس کی مضبوط ہو جائے گا تاکہ تندور جہے اس کے پر ٹک جائے گا اچھا جی ابھی جو ہے نا یہ اس کی چوکی جو ہے نا کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ابھی یہ بلاک رکھنا شروع ہو چکا ہے سب سے پہلے انٹرسس کا چوکی بنائی نیچے سے یہ دیکھیں اس طرح کیسے کچھ اس کے بعد جو ہے یہ بلاک رکھنا شروع کریں یہ اس طریقے سب یہ بلاک رکھتے گا ہے آگے بھی دیکھا سا ہم کو جو جو رکھیں اچھا یہ سب سے مین اور ختمناک جو کام ہے اس کا یہ نہیں کہ بہت زیادہ احتیاط سے کرنے والے تندور کا وہ یہ کام ہوتا ہے جو اس کا سراخ جو ہے یہ تھوڑا بڑا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاتھ جو پائپ ہے وہ ہے تھوڑا سا موٹا اور سراخ یہ ہر تندور کا چھوٹا سا ہی ہوتا ہے نا تو اس ہول کو ہم نے سوڑا بڑا کرنا پڑے احتیاط سے بڑا کرنا ہوتا ہے اگر اس میں زیادہ سی بھول چک زیادہ سی غلطی بہت بھاری پڑی آتی ہے ایسا ہی ہے جیسے تندور یہاں سے چٹکا ہو نظر آرہا یہ ہلکا پھولکا ہے یہاں پھر چٹکا ہوئے نا ایسا ہی ہے اور یہ دیوار یہاں سے ایسا کھڑی ہو چکی ہے جیسے ایسی طریقے سے ہی اوپر چلی جائے گی تو تندور جیسے سینٹر میں آ جائے گا اچھا جیسے تو یہ پائپ ہے اس پائپ کے حساب سے ہول کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ہے تسرا افساد ابھی ہے نہیں سہی پورا اچھا جیس پائپ کو دو ہسے ہم کریں گے آدھا کاٹیں گے آدھا کاٹ کر اس طرف آئے گا صحیح نہیں تو یہ ایک ہی لگے گا پائپ آدھا اس کو کاٹ لیں گے آدھا کاٹنے بعد جو ہے وہ ادھر لگ جائے گا آری کے مدد سے اس کو کاٹا جا رہا ہے آدھا کاٹ لیا ہے اور آدھا کاٹنے بعد جو ہے وہ اس طرح یہ لگایا جائے گا تاکہ یہاں سے ہوا اندر جائے گی اور اس کو اکسیجن ملے گی تو اس سے آگ جو ہے تندور میں صحیح رہے گی اب جو ہے سارا کام یعنی کہ اس کی چاروں طرف کی چوکی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے پائپ لگانا رہا ہے پائپ بھی لگ چکا ہے ماشیلہ سے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر دیکھنا ہوتا ہے کہ بلکل یعنی کہ سراک سے جو ہے جو جو ہول ہے اس سے بلکل سینٹر نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا سامنے والے ٹکر بھی چینج کرنی چیک کرنی ہوتی ہے اور بلکل سینٹر میں یعنی کہ یہ یہاں کھڑے ہو کر سینٹر میں نظر آ رہا ہے تو اوکے کی ریپورٹ ہے تو اس میں سینٹر بلکل نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد ہم بھریں گے اس کے اندر یہ بجری پنجاب میں بھری جاتی ہے یہ مٹی کیونکہ یہاں جو ہے مٹی نہیں ہوتی ہے یہاں بھریں اس کے اندر بھریں گے یہ بجری یہ دیکھیں یہ باریک بجری بھر دیا ہم نے اس کے اندر پلسر والی چنائی والی اب آگے کا جو پروسیزر ہے وہ بھی آپ کو رکھاتے ہیں ہم نے بوری بھی ہم بھگو کے رکھی ہوئے پانی کے اندر سپسٹر والی اچھا جی ابھی جو ہے میں بوری لے کر آ چکا ہوں تو اس بوری کے جو ہم کٹیں گے اس کو کٹ کر جو ہے نا یعنی کہ اس بوری کے پورا ایک حصہ کٹ اس کو پورا ایک ہی کر لیں گے یعنی کہ بیچ میں سے درمیان میں سے کٹ لیں گے اس کو یہاں سے کٹنے کے بعد کٹنے کے بعد ہم اس کو بھگویں گے پانی کے اندر آجا جی ہم نے کٹ لیا اور ہم اس کو اس طریقے سے پانی کے اندر بھگو دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پانی پھلے گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کیا کریں گے اس کا جو ہے فارمولا ہم آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر کے بعد ویڈیو آج آپ نے اسکپ نہیں کرنی ہے ذرا سے اسکپ کرو گے ذرا سے بھی اگر آپ نے ویڈیو اسکپ کی تو آپ نے کچھ نہ کچھ قیمتی معلومات ضائع کر دینی ہے تو اس لئے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے تندور لگانے کا طریقے کار ہم نے ادھر یہ مٹی بھگو کے رکھیں مٹی بھگونے کے بعد جو ہے اس میں یہ آٹے کی طرح گھوننا ہے اس کو آٹے کی طرح اس مٹی کو گھون دیں کافی در پہلے ہم نے پانی اس میں ڈال کے رکھ دیا تھا یہ وہ ہی مٹی ہے جو سندھ میں اور پنجاب میں ہوتی زمینوں میں تو یہاں یہ مٹی ہم نے خریدی ہے کراکی میں دو سو روپے کا ایک کٹا یعنی کہ یہ مٹی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے نا یہ ہم نے اتنی مہنگی ہے کہ دو سو روپے کے ایک کٹا خریدا ہے ایسا ہی ہوئی اور پنجاب میں پھر یہ ہے یہ دو سو روپے کا علاقے علاقے کی بات ہے وقت کی بات ہے یعنی کہ جس وقت جس چیز کے ضرورت ہوتا ہے وہ چیز یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم ٹائم بکتا ہے چیز نہیں بکتی ہے ایسا ہی ہے یہ بھی صورتحال کچھ اچھا ہی تو آپ نے جو آج ویڈیو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اب ہم اس کے لئے ڈالیں گے نمک یہ وہ نمک ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں کھانے پینے میں تو یہ جو ڈائریکٹ گارے میں ڈالے گئے ہیں آج یہ ایسا ہی ہے تو یہ جو ڈائریکٹ ڈالے گا یہ دیکھیں یہ وائٹ نمک ہے اس میں دوسرے والے نمک نہیں ڈالتا پاکستان یہ والے نمک ڈالتا لاہوری ہیں صحیح جاندار نہیں استعمال ہوتا ہے ایسا ہی ہے صحیح تو بھئی یہ دیکھیں یہ آٹا گونہ جار ہے اس میں نمک بھی ڈال چکا ہے آٹا گونہ سوری وہ مٹی مٹی کا ملائی گارہ بنایا پہلے مٹی اس کے بعد بھوسا اور اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے نمک اب آگے کا جو پروسیزر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے اور کیا کیا ہونا ہی اس کے ساتھ اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے بھوسا بھوسا ڈالنے کے بعد جیسے گارہ بنایا جاتا ہے گاؤن دھیاتوں میں تو اس طریقے سے بھوسا ڈال کے پرفیکٹ طریقے سے گارہ تیار کر جائے گا تو تھوڑے دیرے پہلے ہمیں بات کر رہا تھا مٹی کی تو یہاں ہم نے جو ایک مٹی کا کٹا ہے چاوالہ والا 25 کلوہ جو کٹا ہوتا ہے ہم نے دیتا ہے 200 روپے کا نا تو بلکل ایسے ہی جیسے ہم یہاں یہ جو مٹی استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ بجری جو ہم نے تندور میں استعمال کی ہے پنجاب میں لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پنجاب میں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے یہ اور مٹی وہاں سستی ہوتی ہے کیونکہ وہ پنجاب کی چیز ہے یعنی کہ یہ پتریلے علاقے کے بجری ہے تو یہ کراچی میں سستی ہے اور پنجاب میں یہ مہنگی ہے تو اسی لئے تو اب یہ گارہ ہمارا ہو گیا بن کے تیار تو آگے کا پروسیسر وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر میں اب جو ہے ہم نے بوری پانے میں بھیگو کے رکھے وہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایسا یہ بھائی یہ جگہ یہ ہے گارے کے اندر تو مٹی کا جو ہم گارہ بنایا تھا اس کے اندر ہم نے بوری ڈال دیا تو بوری بھی جو ہے بلکل اچھے طریقے سے اس کے اندر اس کے اندر وہ بنایا جائے گا لیپ بنایا جائے گا اس کے اوپر لپیٹی جائے گا تندور کے اوپر لپیٹی جائے گی تو یہ جو ہے بوری بھائی تندور کے اوپر لپیٹی جائے گی تو ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی ہے بار بار کر رہا ہوں ذرا سی ویڈیو سکپ کر دی تو سامجھ لوگیں سارے ویڈیو دیکھنے مقصد جو آپ کو وہ ختم ہو جائے گا تو ادھر یہ تندور تیار ہو چکا ہے یہ کاروائی ہو رہی ہے تو آگے آپ دکھاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ابھی ہم بوری اٹھائیں گے بوری اٹھائیں گے اس کو ہم تندور سے لپیٹ دیں گے تو یہ بوری اٹھائیں اور یہ ایسے تندور پر اور یہ تندور پر لپیٹنے تریقہ اپنے غور سے دیکھنا یہ دیکھیں گے تندور کو کپڑے پہنائے جا رہا ہے tilk seven مل حاصل کھم چوار иля ہمی آمین 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 ہم ہم نیچے ہم کٹے فالت ہوگئی اس کے پوری لگانے کے فائد ہے تندور فٹے گا نہیں اور گرم زیادہ دیر تک رہے گا صحیح تندور فٹے گا نہیں اور گرم زیادہ دیر تک رہے گا اس کے لگانے کے فائد ہیں تندور پر اچھا جی وہ جو ہم نے وہاں سے نیچے سب بوری کاٹی تھی بوری کاٹ کر کم پڑی تھی یہاں اس جگہ سے لگا دی تو وہاں فالت ہو بیکار تھی تو یہ جگہ بھی کور ہوگا یہ تھوڑی سی جگہ رہ گئی اتنی جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر مٹی کا لیپ کیا جاتا ہے یعنی کہ بوری لگانے کے بعد یہ جو مٹی کا لیپ ہے اس طریقے سے ہی مٹی کا لیپ کیا جاتا تک ہے اور زیادہ مضبوط ہو جائے اور تندور پائیدار ہو جائے اور تندور یعنی کہ نہ پھٹے گا اور نہ ہی جلدی تھنڈا ہوگا گرم زیادہ دے رہے گا تندور اچھا جی وہ جو ہم نے وہاں سے نیچے سے بوری کاٹی تھی تو وہ بوری کاٹ کے ہم نے یہاں جو جگہ کم پڑی تھی وہ بوری جو ہے یہاں اس جگہ سے ایسے لگا دی تو وہاں فالتو بھی بیکار تھی تو یہ والی جگہ بھی کور ہوگا یہ تھوڑی سے جگہ رہ گئی اتنی جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر مٹی کا لیپ کیا جاتا ہے یعنی کہ بوری لگانے کے بعد یہ جو مٹی کا لیپ ہے اس طریقے سے ہی مٹی کا لیپ کیا جاتا تھا تاکہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے اور تندور جو ہے پائے دار ہو جائے اور تندور یعنی کہ نہ پھٹے گا اور نہ ہی جلدی تھنڈا ہوگا گرم زیادہ دے رہے گا تندور یہ جو ہے یہاں سے جو ہے یہ جہاں سے کھڑے ہو کر کاری کا روٹی لگائے گا یہ والی جگہ ہے یہ والی جگہ تھوڑی سی ٹیپر میں ہوتی صرف یعنی کہ جہاں سے بندہ کھڑے ہو کر کاری کا روٹی لگائے گا تو سوڑا سوٹ ٹیپر رکھنے ہوتا ہے تاکہ روٹی ایزی ہو کر کھڑے ہو کر لگ سکے کیونکہ اگر آم بندہ دیکھیں تو وہاں سے کھڑے ہو کر وہاں سے دیکھو گے تو یہ آپ کو ٹیڑا لگے گا تو جس کو نہیں پتا ہوگا وہ بندہ یہ کہ بھائی یہ ٹیڑا ہے لیکن یہ ٹیڑا نہیں ہوتا اس میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے یعنی کہ جہاں دوچ کے ٹیپر دیا ہے تاکہ روٹی جو ہے سی ٹی ہو کر آرام سے لگ سکے یعنی کہ روٹی لگانے میں پریشانی نہ ہو اچھا جو ابھی جو ہے یہ ہم نے رات کمپلیٹ کر دی تھی دیوارے اس کی تو لائٹ نہیں تھی اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکے لیکن یہ جہاں تک میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ والی دیوار کھڑی ہو چکی تھی اس کے اوپر یہ یعنی کہ سارا ہم نے کٹھا کر کے اوپر سے ڈال دیا تھا اب جو ہے اس کا پلسٹر کرنے کے وقت آ چکا ہے اب یہ دیکھو یہاں سے پلسٹر ہونے سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھو جی اب یہ یہاں سے پلسٹر ہو رہا ہے اور اگر آپ نے ٹائل لگانی ہے تو آپ اس کے لئے کلر ہم نے اس میں ٹائل نہیں لگانی تو ہم اس میں جو اینڈ میں کلر ڈال کے میرو میں میرو ماریں گے ریڈ کلر کا تو وہ یعنی کہ سافت اترہ لگے گا اور ہم ایسے چھوڑتے ہیں تو مزہ نہیں آئے گا یعنی کہ کلر کلر نہیں لگے گا تو یہ پلسٹر کا جو اپنا ایجینین کلر ہے یہ مزہ نہیں آئے گا تو اس لئے یعنی کہ خوبصورت ہے ہم اس میں کلر ایڈ کریں گے لاشٹ میں میرو مارتے ہیں تو جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ اندر سے کچھ ایسا گراز آئے اچھا جی ابھی جو ہے میں تھوڑا سا کام سے چلا گیا تھا تو اس میں جو ہے پیچھے سے انہوں نے یہ کاروئی کر دی یعنی کہ یہ جو ہے اس کے اوپر صرف یہ چیز اس کے اوپر لگا یہ سندور کے اوپر یہ جو گولٹ آئی رہا ہے یہ یہ صرف اوپر لگا ہے باقی سارا پلسٹر میں آپ کو پہلے دیکھا چکا تھا تو ابھی جو ہے یہ پلسٹر کے بعد جو نمبر آئے گا وہ یہ ریڈ کلر یہ والا ریڈ کلر ہم نے کرنا ہی ہے یہ جو ریڈ کلر نظر آ رہا ہے یہ ریڈ کلر نظر آ رہا ہے یہ ریڈ کلر نظر میرو میں ڈال کے اچھے طریقے میں کریں گے تو جیسے کچھ آگے کام بڑھتا ہے شروع آپ کو دکھائیں نیچے جو یہ نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ سارا چبوترا بنے گئی ہے اچھا جی سارا اوپر سے پلسٹر وغیرہ ہو چکا ہے تندور کا اب جو باری ہے یہ جو مٹی آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے دن جو ہم نے بھگو کے رکھی تھی وہ اب یہ نیچے ادھر لگی انٹو کے ساتھ پہلے انٹے لگائی جائیں گی اس طریقے سے اس کے بعد جو ہی انٹے لگانے کے بعد یہ گارہ لگائی جائے گا انٹو پہ یہ پڑھا ہے یہ ہے اور اس کٹے کے اندر بھی ہے مٹی ہے تو اس مٹی سے جو ہے اس کو پروپر اونچا کیے جائے گا یہ اس طریقے سے اس کو اونچا کرے گا پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کہ مٹی لگے گی کیسے اس کے اندر یہ لوگی اب جو ہے فائنل ہو چکا ہے تیار بند کر تو اس میں ہم نے لکڑیا دی ہیں ڈال اس میں ابھی ہم نے کاروائی کری ہے یہ کری ہے ابھی اس میں لگے گی آگ اور یہ ہے یہ لوگی ابھی فائنل ہو چکے ہے یہ آگ لگ چکے ہے بسم اللہ کر کے لگائی ہے ہم نے آگ تو یہ ہے جو مکمل ہم نے جوڑی ہے دیتی وہ پکڑ سے آگا کلو دہیں آگا کلو سرسوں کا تیل ابھی جو ہم فائنل تیاری کرنا لگے ہیں تندور کی تو فائنل تیاری میں کیا کہ کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں سب سے پہلے یہ پھٹکری ہے یہ ہمیں پاؤ کے حساب سے تو کلو کے حساب سے نہیں ملی ہمیں ملے ہیں ساشے تو 20 روپے کے ساشا ہے یہ تین ساشے لے لیا ہیں آدھا کلو ہم نے گھڑ لے لیا ہے اور آدھا کلو ہم نے یہ دہی لے لیا ہے اور آدھا کلو یہ ہے سرسوں کا تیل تو ہم اس بالٹی میں ڈالیں گے اس کے اندر اس بالٹی میں ڈالیں گے اور اس کا لگائیں گے پھیٹا تو اس کے بعد جو ہے اگلی جو کاروائی ہے وہ ساتھ سے پوچھتے ہیں کیا کیا ہونا ہے اچھا یہ سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر دہی دہی ڈالنے کے بعد اب یہ آگیا ہے بھائی سرسوں کا تیل اب اس میں جا رہا ہے آدھا لیٹر جو ہے سرسوں کا تیل ہے یعنی جو پانچ سو گرام آدھا کلو آف کے جی اب یہ ہو رہا ہے گھڑ تیار ہو رہا کوٹ کے اور ادھر جو ہے ہم نے یہ پھیٹے لگا دیئے دہی اور سرسوں کے تیل کی اب اس میں ڈالے گا گھڑ ایک گھنڈا ہے اچھا جی اس میں چورا کر کے ڈالیں گے تاکہ یہ پھیٹے لگنا آسان ہو جائے اب یہ گھڑ ڈال کے اچھے کریں اس کو مکس کریں گے جس تک گھڑ حل نہیں ہوتا اب جو ہے پھٹکڑی کوٹی جائے گی اس کو کوٹ کے پیس کے اپنے اس کو مکس کریں اچھا جی اب ہم اس کے ڈال رہا ہے نمک نمک کتنا ساتھ آدھ کلو ہوگا یہ کلو ایک کلو نمک ڈالے گا اس کے مر نمک ڈالنے کے بار اس کی دوبارہ سے لگے جی ٹینٹی دوبارہ ہم نے مٹیریل بنایا وہ آگے اس کے اندر اس کو حل کر اچھے طریقے سے لگائیں گے کپڑے پہ کپڑے پہ لگاؤں گے ایسی لگاؤں گے سیٹے لگاؤں گے بسم اللہ رحمان رحیم یہ دیکھ ایسی رحمان 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 رحمان